اسلام علیکم جی یہ سیڈ انچار سردار الطاف صاحب اور یہاں پہ یہ ہمارے سمر بھئی ہیں یہاں کے ریشی ہے اے وان ایٹی ایٹ گلی کے تو سمر بھئی یہ گلی جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار تھی کافی عرصے سے تو ابھی یہ اس ایم سی نے موجودہ جو اس ایم سی کام کر رہی ہے انہوں نے یہ ورک سٹارٹ کیا ہے کیا آپ لوگ اس کام سے مطمئن ہیں بلکل پہلے انہوں نے تھوڑا سا کیا تھا ادھر تو ہاتھ کا لمسالہ ڈالا تھا میں نے ان کو کمپلین کی پھر انہوں نے کہا مچین سے ڈالے گا بہترین مسالہ ڈالا چھینج کا پورا اور یہاں پہ ڈیوٹی بھی دے رہے ہیں اور اس سے بڑا کام ہمارا بھیجلی کا ہوا ہے تھا یہ تو ہم اس کو یہ تو چلو اس کے بغیر گزارا ہوتا ہے ہمارا ادھر ٹرانس آرور لگا ہے اب اس کی ویڈیو لگا لیں بے شک یہ لگا ہے آپ کے سامنے آہ یہ ٹرس فارم لگا ہوا ہے جی پیچھے اندر بگیچے میں ٹرس فارم لگا ہے باقی ساری گلیوں میں ہو رہا ہے اس کے بعد امین روڈ اور یہ دو سو تک بھی جائے گا لیکن یہ جس لیول کا کام ہو ہے ٹھیک ہے پکا کام ہے انشاءاللہ یہ پہلے ہاتھوں سے ہوا تھا اس سے گزارانی ہونا تھا آج مشین لگی ہے وہ مکچر آیا اس نے ایک دس میٹر مار ڈالا بہترین کام ہے بس اب دیوٹی جونا ہماری جمعہ داری جس کا کام اور پورے ایچی ڈیوٹی دیں تو یہ بچ جائے گا چلیں جی ہم بھی انشاءاللہ آپ کا برپور ساتھ دیں گے اور ایم سی والے آپ دعا کریں سیدھر آئیے جو بکایا کام ہے ان پہ یہ ثابت قدم رہیں تو سردار الطاف صاحب آپ سر کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ان گلیوں کا جو ہے جی وہ بہت دنگات تھے اور گلیوں کا کام جو ہے جی میں نے پہلے بھی کچھ دفعہ گروپوں میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے ایک سکتوں سے شلوم کرنا ہے تو یہ میں نے دو تین دن پہلے بھی اپنا اس میں ورسپ گروپوں میں بھی لکھا ہے کہ یہ کام جو ہے ہم نے ایک سوٹاسی گلی سے شروع کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے جی وہ جنورسٹی روڈ کمپنی کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد جب وہ ختم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم دو سو گلی سے شروع کریں گے دو سو ایک یہ کام سارا سیکس سے ہوگا جس میں یہاں جو ہے وہ رپیئر مینٹینس کا کام ایک اچھے ارائے میں ہم کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے دو تین چار مینے میں جتنے بھی جناہ گارڈین کی گلیاں ہیں ان سب کو جناہاں رپیئر مینٹینس کر دیں گے اس کے علاوہ بجلی کا کام ہی ہم نے یہاں سے شروع کیا ہے وہ بھی کوئی ابھی تھوڑی سی کیبل کا مسئلہ ہے ج دو تین چار دن میں وہ بھی ہم اسی طرح سیکس سے کریں گے عرض یہ ہے ریاشی بھائیوں سے کہ روزانہ کی بنیاد پر ارد بندہ جو ہے جی وہ ورس ایف گروپوں میں اور ادھر 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 درخواست ہیں اور دفاتر میں جاتے ہیں کہ اب بندہ کہتا ہے پہلے میری گلی ہو اگر ہم گلیوں اس طرح ارد گلی میں کام شروع کریں گے یہ پھر کام تو نہیں ہوتا دوسرا ہم ہم مارے پاس کوئی اتنا ہوئی ہو کہ نظم نہیں ہے کہ ہم بٹن دبائیں گے پورا جناہ گارڈن بیس سال کا جو ہے وہ خندرات ایک دم بڑے جائیں گے تو تنقید کریں مصبت تنقید کریں ہم اس کو ویلکم کریں گے لیکن مخالفت برائی مخالفت نہ کریں ہمیں کام کرنے دیں ہم کام کیلئے آئے ہیں جی ایک تو آپ نے ہمیں کوٹوں میں گسیڑا ہوا ہے سارے دن ہم کوٹوں میں بھی ہوتے ہیں اور یہاں بھی کام کرتے ہیں جی کوئی ایک طرف سے ہم پر ریم کریں ہم کام کریں گے کام نہیں کریں گے جی تو ہم جو ہے جی گھر چلے جائیں گے ہمارا کوئی یہاں کسی قسم مفاد نہیں ہم خدمت کے لئے آئے ہیں جی جو لوگ ہم تنقید کرتے ہیں جی وہ اپنی تیاری کریں الیکشن کی اور اگلے الیکشن میں وہ آ جائیں جی بڑی مہربانی شکریہ جزا کرنا تو آپ کا کیا نام ہے جی میں نے محمد بلال ہے محمد بلال بھائی آپ اس کام کو دیکھ رہے ہیں ایز ایک کونٹرکٹر کے لحاظ سے تو آپ اس میں جو مٹریل استعمال کر رہے ہیں اس کی کوئنٹیٹی کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کتنی کتنی ہے اس میں سیمٹ کتنا ہے رید کتنی ہے اور یہ سیمٹ کیا نام ہے بیجری کتنی ڈال رہے ہیں یہ ہم ون ٹو فور استعمال کر رہے ہیں چار ہزار پی ایس آئی کنکریٹ جو چینج تھکنس میں ہے اور اس کی انشاءاللہ چالیس سال تک جو ہے وہ لائف ہے اگر اس کو کوئی ڈیمیجیز نہ ہو یہ ابتدائی اگر ڈلنے کے ساتھ ہی پانی یا سات دن کے اندر یا چودہ دن کے اندر اس کے اوپر سے لوڈ گزاریں گے تو یہ کریک ہو جائے گی اگر اس کو چودہ دن کے لیے اس کی فارض کریں تو انشاءاللہ یہ کہیں ج آنے والی نہیں ہے اور چینج میں ڈالی ہے اور ریڈی میکس کنکریٹ ڈالی ہے ریڈی میکس کنکریٹ ہے یہ ہمارے پاس ابھی ادھر سے گئی ہے اس کی ہمارے پاس یہ رسید وغیرہ بھی ہے سلپیں موجود ہیں سلپیں موجود ہیں کہ یہ ہم نے ادھر کام کریا تو یہ جناب تھے جو ڈویلپر کمپنی کا سپرویزر ہے تو یہ آپ کو بتا رہے تھے میٹیریل کی کوئنٹیٹی کے بارے میں تو یہ سارے الحمدللہ کام جو ہے وہ بہترین طریقے سے ہو رہا ہے تو آپ لوگ جو ریشی ہے ان سے میری بھی التماس ہے میں چونکہ اس سوسائٹی کا سپرویزر ہوں میرا نام سجاد ہے تو میں بھی دیکھتا ہوں جگہ جگہ جا کے ہر چیز کو چیک کرتا ہوں تو یہ ایم سی والے بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں سردار الطاف صاحب تو یہ بھی آ کے خود کام چیک کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ جو گھروں سے پانی بہر آتا ہے اس پہ آپ لوگ کنٹرول کریں اور جن گھروں کے آگے یہ اسفالٹ کنگریٹ کی جا رہی ہے ان کی وہ بھی دیکھ بال کریں کیونکہ یہ ان کا مستقبل کا روڈ ہے وہ اس پہ آئیں جائیں گے سفر کریں گے گاڑیاں لے کے آئیں گے ان گلیوں میں تو وہ بھی اس کی حفاظت کریں آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی